اوزباللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے کڈنی پروپلمز انڈ کیور میں رینل فیلیور رینل فیلیور مطلب گردوں کا فیل ہو جانا تو گردے کی وجہ سے فیل ہوتے ہیں اس میں پیتھالوجیکل ہے مطلب پیتھوجن یا کسی بھی جراسیم کی وجہ سے جو بیماری ہے یعنی بیماری کی وجہ سے گردوں کا فیل ہونا یا کوئی کیمیکل چینجز ہیں باڈی کے اندر آنا اس کا فیک کڈنی میں ہونا یا کڈنی کے اندر ہی کوئی پروپلم کی وجہ سے جو گریجولی آسا آسا کڈنی جو ہے ڈیسٹرائے ہو جاتی ہے اس کے اندر نیفرون جو ہے اور ڈیسٹرکشن ہو جاتی ہے اور کیونکہ کڈنی نیفرون کی وجہ سے فنکشنل ہوتی ہے جب نیفرون ہی ڈیسٹرائے ہو جائیں گے تو فیلٹریشن کا پراسس رک جائے گا اور ایکچلی کڈنی کام کیا کرتی ہے یہ ریموب کرتی ہے نیٹوجنس ویسٹ سپیشلی یوریا تو باڈی سے نکالتی ہے فیلٹر کر کے تو یہ یوریا کیونکہ آپ فیلٹر نہیں ہو رہا ادھر نیٹوجنس ویسٹ فیلٹر نہیں ہو رہے تو یہ باڈی کے اندر رکنا شروع ہو جاتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ریزالل انکریز اندھا پلازما لیول یعنی بلڈ پلازما یعنی باڈی کے اندر بلڈ کے اندر یہ یوریا اور ادھر نیٹوجنس ویسٹ بڑھ جاتے ہیں جس سے جو ہے باڈی کے اندر ایک تو والیم بڑھ جائے گا بلڈ کا بلڈ کام ہوگا لیکن اس کا والیم انکریز ہو جائے گا ان کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جائے گا اور پھر کیونکہ بلڈ سیلز کام ہیں اس لیے آکسیجن کیرنگ کپیسٹی کام ہو جائے گی اور اس سے انیمیا کاز ہوگا یعنی بلڈ پریشر انکریز ہو جائے گا اور انیمیا مطلب خون کی کمی خون کی کمی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آکسیجن کیرنگ کپیسٹی کام ہو جاتی ہے اور باڈی سیلز کو آکسیجن نہیں ملتی یعنی آپ پھر کم ملتی ہے پھر اس کے دو ویز ہیں یہاں تو ایک ٹیمپریری ہے دوسرا یہاں پھر کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے کہ کڈنی کو ہی نہیں کڈنی یعنی ہلتی کڈنی لگا دی جائے پیشنٹ کو تو ڈائلہ سیز جب شدید قسم کا رینل فیلیور ہو جاتا ہے مطلب کہ اگر کڈنی میں کچھ نیفران ڈیمج ہوں تو کڈنی کام کرتی رہتی ہے آدھی کڈنی بھی پروپر کام کرتی جائے گی لیکن جتنے یہ نیفران کام ہوتے جائیں گے آلٹی میلی زیادہ حصہ کڈنی کا ڈیمج ہو جائے گا جس کو ہم کرونک رینل فیلیور کہتے ہیں تو یہ کڈنی کا کام جو ہے کمپلیٹلی لاؤسٹ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اب یہ نیٹروجنس ویس بلکل بھی باڈی سے نہیں نکال سکتی اب ان نیٹروجنس ویس کو باڈی سے نکالنا ہے خاص طور پر یوریا کو تو پیشنٹ کے بلڈ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور یہ ٹریٹمنٹ جس پروسس سے ہوتی ہے اس کو ڈائلائسس کرتے ہیں تو یہ پروسس کیا کرتا ہے بلڈ کو کلیر کرتا ہے کلین کرتا ہے پیشنٹ کے لیکن اس میں دو ویس ہیں یہاں تو بلڈ کو ایک آرٹیفیشل مشین یا جس کو آرٹیفیشل کیڈنی مشین کہتے ہیں اس میں سے گزارا جاتا ہے اور یہاں پھر انسانوں کی باڈی کے اندر پیٹ کے نچلے اسے میں جو پیریٹرنیل کیوٹی ہے اس کو استعمال کہا جاتا ہے یعنی ابڈومن کو ہی اسی پیشنٹ کے یوز کہا جاتا ہے اس کو فلٹر کر کے باہر نکالنے کے لیے تو جو ویس یا ایکسیس وارٹر ہے ان کو اس پروسس کے دوران میں باڈی سے نکالا جاتا ہے اور بلکل ایسی جیسے ہیلڈی کیڈنی ہے انڈر پرسنوں تو ایسے نہیں ہوگا لیکن بہت ہاتھ تک یہ پیشنٹ کو جو ہے یہ اس کا فیضا ہو جاتا ہے دو ٹائپس کے ڈیالیسیز ہیں ایک ہیمو ڈیالیسیز دوسرا پیریٹونیل ڈیالیسیز ہیمو ڈیالیسیز کلیننگ ڈا بلڈ تو اس پروسیجر میں کیا کرتے ہیں بلڈ کو پیشنٹ کی باڈی سے نکال کے سرکولٹ کیا جاتا ہے ایک مشین میں جس کے اندر ڈیالیسیز یا ڈیالیسیز فلیوڈ ہوتا ہے اور اس کو مشین کو آرڈیفیشل کیڈنی کہتے ہیں پھر اس میں اگر ہم دیکھیں تو دو سپیسز ہوتی ہیں یعنی پیشنٹ کی باڈی سے بلال لیا جاتا ہے اور مشین میں پمپ کیا جاتا ہے یہ بلڈ ان ٹیوبز میں سے گزرتا ہے لیکن ان ٹیوبز کے اردگیت جو سپیس ہے یہاں پہ ڈیالیسیز فلیوڈ موجود ہوتا ہے ڈیالیسیز موجود ہوتا ہے ایکچولی ان ٹیوبز میں یہ پورز ہوتے ہیں یعنی یہ پورس ہے اور ان کے اوپر میمبرینز ہوتی ہیں صرف ویسٹ میٹریل یوریا وغیرہ ان ٹیوبز کے اندر جو بلڈ فلو کر رہا ہے اس میں سے نکل کے یہ اس کے اردگیت فلیوڈ ہے جو ڈیالیسیز فلیوڈ ہے اس میں یہ ڈیالیسیز فلیوڈ ہے اس میں یہ ڈیالیسیز ہے اس کے اندر آ جائے گا تو اس کو بھی کنٹینوسلی چینج کیا جاتا ہے یعنی فریش ڈیالیسیز ڈالا جاتا ہے وہ اوپر سے جو یوز ہو جاتا ہے دوسری طرف نکال دیا جاتا ہے تو اس مشین میں سے گزرنے کے ذران میں پیشنٹ کے بلڈ سے ویس پیشلی یوریا اور ایکسیس وارٹر کو نکال دیا جاتا ہے اور کلین بلڈ جو ہے اس کو واپس پیشنٹ کی باڈی میں ڈال دی جاتا ہے اس مقصد کے لیے پیشنٹ کے بازو میں ایک نیبولہ لگایا جاتا ہے یعنی ٹیوب کا سسٹم لگایا جاتا ہے اور یہ جو جتنا پروسیس ہے یہ ڈیالیسیز سینٹرز میں ہوتا ہے یعنی کلینکس میں یا ہسپٹلز میں ہوتا ہے یہ فسیلٹی حال موز سارے شہروں میں موجود ہوتی ہے تو اس طرح کے ڈیالیسیز کو ہیمو ڈیالیسیز کہا جاتا ہے جس میں ایک مشین یوز ہوتی ہے جس کو کرنی مشین کہتے ہیں اس میں بھی بہت ساری ورائٹیز ہیں مختلف بسم کی مشین نے مارکٹ میں اویلیبل ہے تو ایک تو ہو گیا یہ ہیمو ڈیالیسیز جس میں اسے پیشنٹ کا بلڈ کرنی مشین سے پاس کیا جاتا ہے اور اس میں سے ایکسیس ویسٹ وگرہ اور واتر وگرہ اور یوریا اسپیشلی یہ نکال دیا جاتا ہے باڈی سے اور جو کلین بلڈ ہے وہاپس پیشنٹ کو لگا دیا جاتا ہے دوسری ٹائپ ہے پیڈیٹونیل ڈیالیسیز یہ بھی سیم پرنسپل پر کام کرتی ہے لیکن اس میں پیشنٹ کا اپنا ہی ابڈومن پیٹ کا حصہ استعمال گیا جاتا ہے لور حصہ ہے پیٹ کا جس کو پیڈیٹونیل کیوٹی کہتے ہیں اس میں جو ہے پیشنٹ کی باڈی میں ڈیالیسیز فلیوٹ ڈال دیا جاتا ہے ایکچلی یہ کیسٹر ایک ٹیوب لگا دی جاتی ہے پیشنٹ کی لور بیلی میں یہاں پہ اس کو پرمننٹ فکس کر دیا جاتا ہے جیسے یہاں پہ ڈائیگرام میں دکھایا ہوا ہے اس کو فکس کر دیا جاتا ہے پھر اس میں ڈائیلیسیز فلیوٹ ڈال دیا جاتا ہے اس کیوٹی میں یہ گھر میں بیٹھے ہوئے بھی رام سے ٹی وی دیکھیں پڑھیں اور یہ پروسس چلتا رہتا ہے جیسے یہ ڈائیگرام میں انہوں نے دکھایا ہوا ہے تو پیشنٹ کو تھوڑا ٹرین کر دی جاتا ہے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اس نے کیسے کرنا یہ خود ہی کر سکتا ہے ایک ٹائم یہ ڈالیسیز فلیوٹ اس میں پیٹ میں چھوڑ دی جاتا ہے پیٹونیل کیوٹی پیٹونیم یعنی ایک جھلی ہے جس کے اندر بلڈ کا پریز موجود ہوتی ہے تو کچھ ٹائم کے لئے ڈائیگرام میں چھوڑ دی جاتا ہے جب یہاں پہ فلیٹریشن ہو جاتی ہے ویسٹ میٹریل باڈی کے بلڈ سے اس فلیوٹ میں آ جاتے ہیں ایکسیس وارٹر آ جاتا ہے ایدر نیٹو جنس ویسٹ آ جاتا ہے تو اس کے بعد یہ نیچے والی جو ڈرین ہے اس کو اوپن کر دی جاتا ہے اور اس فلیوٹ کو باڈی سے خارج کر دی جاتا ہے اس کو گھر میں ہی کیا جا سکتا ہے اس ٹائپ کے ڈائیلیسز کو اور دن میں کئی دفعہ کیا جا سکتا ہے تو دوسرا طریقہ پیڈیٹونیل کیوٹی کو یوز کرتا ہے اس میں ایپیثیلی موجود ہوتی ہے پیٹ میں ابڈومین میں پیڈیٹونیم جس کو کہتے ہیں تو پیڈیٹونیل کیوٹی کو ڈائیلیسز سے فلیوٹ کیا جاتا ہے ڈائیلیسز فلیوٹ ڈال کے اور اس میں ایک کیتھیٹر کے ذریعے یعنی ایک ٹیوب لگا دی جاتی نالی لگا دی جاتی ہے جس کے ذریعے سے پیٹ میں ڈائیلیسز فلیوٹ ڈالا جاتا ہے اس سے کیا ہوگا ایکسیس وارٹر اور ویسٹ جو ہے نکل کے پیڈیٹونیم سے ڈائیلیسز فلیوٹ میں آجاتے ہیں اور یہ پروسس سیورل ٹائم ایک دن میں ریپیٹ کیا جا سکتا ہے یعنی یہ پیشنٹ کو کئی جانے کی ضرور نہیں گھر میں یہ کر لیتا ہے ڈائیلیسز فلیوٹ جو ہے میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے تو ڈائیلیسز ایک کیڈنی مشین جبکہ پیٹونیل کیوٹی کے علاوہ جو ہیمو ڈائیلیسز ہے جس میں ڈائیلیسزنگ مشین یا کیڈنی مشین یوز کی جاتی ہے تو اس پلائن کو بھی انڈرلائن کر لینا ہے ڈائیلیسزر is a کیڈنی مشین that works on the same principle as in the کیڈنی for removal of nitrogenous waste and excess water from the blood تو اس کو اتنی دیر تک یوز کر سکتے ہیں کیڈنی فیل ہونے پہ جب تک کہ پیشنٹ کو میچنگ کیڈنی نہیں مل جاتی کسی ڈونر سے اس کو اگین این اگین کرنا پڑتا ہے میچنگ ڈونر کیڈنی جب تک اس کو اویلیبل نہیں ہوتی تو اگر میچنگ ڈونر کے کڈنی مل جاتی ہے تو تب اس پیشنٹ کے کڈنی ٹرانس پلانٹ کی جاتا ہے تو پیشنٹ کی کڈنیز موجود ہوتی ہیں لیکن اس ڈونر کی ہیلڈی کی ڈونر گانا ہوتا ہے کڈنی دینے والا گلدہ دینے والا تو تو اگر میچ کر جاتا ہے تو کیونکہ ڈالیسیز تو ٹیمپریری ہے تو کیڈنی لگا دی جاتی ہے نہیں اب جو فائنل سٹیج پہ کیڈنی فیل ہو جاتی ہے پوری طرح سے اس کو کہتے ہیں یوریمیا یا ہائی ڈگری فیلیور آف کیڈنیز یوریمیا یا انڈ سٹیج ڈینل ڈیزیز کہتے ہیں یہ بھی انڈر لائن کر لینا ہے یہ کئی دفعہ آ چکا ہوا ہے یا انڈ سٹیج ڈینل ڈیزیز کہتے ہیں اس میں ڈیالیسیز نہیں گئی جاتا ہے تو سرجیکلی ٹرانس پلانٹیشن کی جاتی ہے میچنگ ڈونر کیڈنی کے ساتھ تاگہ یہ پرماننٹ ٹریٹمنٹ ہو تو اس میں کیڈنی کہاں لگا جاتی ہے پیشنٹ کی کیڈنی تو مجود رہتی ہے لیکن ڈونر کی کیڈنی کو جوڑ دیا جاتا ہے دو سسٹم کے ساتھ ایک بلڈ سرکولیٹری سسٹم سے جو جس طرح سے رینل آرٹی آ رہی اس طرح سے ایک رینل آرٹی جوڑ دی جائے گی پھر اس سے جو رینل وین نہیں کر رہی ہے اس کو جوڑ دیا جائے گا اور یہ ایک سسٹم ہو گیا بلڈ سرکولیٹری سسٹم دوسرا یورینری سسٹم کے ساتھ یوریٹر کو ڈریکٹ یا جو یوریٹر پیشنٹ کی آ رہی ہے اس کے ساتھ اس کے تھو یوریٹری بلڈر تک بنچا دیے جاتا ہے تو یہ اس طرح سے کرنی ٹرانسپلانٹ کر دی جاتی یہ پرمنٹ سلوشن ہے اب پیشنٹ کو بار بار ڈائلیسز نہیں کروانا پڑتا ہے یہ اس کا حال ہے تو یہ کرنی فیلیور کے ریفرنس جو ہو گیا آج کا ٹپک نیکس تک کے لیے اللہ حافظ جی ریفر روی